بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد بلال سسٹی فرام ٹانگ کے بکے پاکستان ہم نے چونکہ کوشش شروع کی ہے کہ آپ کو فرسٹیئر کی کیمیسٹری سمجھائی جائے اور فرسٹیئر کی کیمیسٹری میں جو پہلا چپٹر ہے سٹاکو میٹری اس کے کچھ امپارٹن ٹاپکس ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلا ٹاپک آپ کو سمجھایا ہے مول کنسیپٹس اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی فارمولیس تھے اور فارمولوں کے ساتھ ساتھ اس کی کلکولیشن آپ نے کیسے کرنی ہے میں نے پہلی ویڈیو میں ایک ذکر کیا تھا دوسرے قسم کے قویسٹنوں کا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دو قسم کے قویسٹن ہوتے ہیں ایک قویسٹن وہ جو اگر آپ کو ایک سبسٹانس دی جاتی ہے اور اسی کے آپ کو ایک پرابٹی بتائی جاتی ہے اور اسی کی دوسری پرابٹی پوچھی جاتی ہے جبکہ دوسرے قسم کے جو قویسٹن ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اس میں آپ کو ایک کیمیکل رییکشن دیا جاتا ہے اور اس کیمیکل رییکشن میں آپ کو ایک چیز کی ایک پرابٹی بتائی جاتی ہے اور کسی دوسرے سبسٹانس کی کسی دوسری سپیشی کی کوئی بھی پرابٹی آپ سے پوچھی جاتی ہے تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ دوسرے قسم کے جو سوال ہیں وہ آپ کو طریقہ ان کا سمجھائیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں تو دیکھیں ہم ایک رییکشن لکھتے ہیں سیمپل سا ایک رییکشن لے لیتے ہیں H2 پلس O2 اور اس سے بنتا ہے H2O اس قسم کے قویسچنوں میں آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہوگی کہ آپ نے رییکشن کو بیلنس کرنا ہوگا بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ رییکٹنٹس اور پرادکٹس میں ایٹمز کی تعداد کیا ہو ایکول ہو تو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا دیکھیں یہاں دو ہائیڈروجن ہے اس طرف بھی دو ہائیڈروجن ہے یہ تو بیلنس ہے لیکن ایکسیجن لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ رییکٹ ہینڈ سائیڈ پہ دو ہیں اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو پرادکٹ والا سائیڈ ہے اس میں ایکسیجن ایک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایکسیجن کو ڈبل کرنا ہے یہاں ایکسیجن کو دو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اس کا مطلب وارٹ جو ہے وہ دو مالیکیول ہو گئے لیکن اگر وارٹ دو ہو گئے تو ایکسیجن تو دو ہو گئے ہائیڈروجن چار ہو گئے اب اس طرف ہائیڈروجن دو ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ بھی دو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تاکہ تعداد یہاں پہ بھی ایکول ہو جائے اب یہ رییکشن بیلس ہے اب ایسے رییکشن کے حوالے سے جو کسٹنز آتے ہیں ان کو حل کرنے سے پہلے آپ کو ایک طریقہ آنا چاہیے یہ رییکشن جو ہوتا ہے اس کو ہم چار طریقوں سے لکھ سکتے ہیں چار طریقوں میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں پہلے تو اس رییکشن کو آپ مول میں لکھیں گے مول کہاں سے لیں گے یہاں جو کوفیشنٹس ہوں گے وہ اس کے مولز کے لائے جائیں گے دیکھیں یہاں ٹو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ٹو مولز ہائیڈروجن اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے جب کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ون ہوتا ہے تو ون مول اکسیجن اور اس سے بنتا ہے ٹو مولز وارٹر تو یہ ہے مول میں لکھنے کا طریقہ اس رییکشن کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس رییکشن کو پارٹیکل میں لکھیں پارٹیکل میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں دو مولز ایچ ٹو کا مطلب ہوتا ہے ٹویل پوائنٹ زیرو فور ملٹیپلائی ٹین ریس ٹو دی پاور ٹوینٹی تری اور ایچ ٹو جو ہے وہ مالیکیول ہے تو آپ ساتھ ملکیں گے مالیکیولز آف ایچ ٹو اسی طرح یہ ون مول اکسیجن ہے مطلب سکس پوائنٹ او ملٹیپلائی ٹین ریس ٹو دی پاور پنٹی تری اور ٹو مالیکیول ہے اس لئے آپ نے لکھنا ہے مالیکیولز آف اکسیجن اور یہاں ہے دو مولز دو مولز کا مطلب بارہ اشارہ زیرو چار ضرب دس کی پاور تیس ایچ ٹو مالیکیولز ہے اس لئے آپ نے لکھنا ہے مالیکیولز آف ایچ ٹو او اگر یہاں کوئی ایٹمز ہوتا تو ہم یہاں ایٹمز لکھتے ہیں اگر یہاں فارمولا یونٹ ہوتا تو ہم فارمولا یونٹس آف وہ سپیشی لکھتے ہیں لیکن یہاں چونکہ مالیکیولز ہے اس لئے ہم مالیکیولز لکھتے ہیں یہ ہے پارٹیکل میں لکھنے کا طریقہ اب تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے اس کو والیوم میں لکھنے کا طریقہ دیکھیں والیوم میں کیسے لکھیں گے 2 مولز ایچ ٹو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 44.8 ڈی ایم کیوب آف ایچ ٹو ہے دو مولز کا جو والیوم ہوتا ہے وہ 44.8 ہوتا ہے ون مول کا والیوم کتنا ہوتا ہے 22.4 ڈی ایم کیوب آف او ٹو یہ آپ کو پہلے ویڈیو میں میں نے سمجھایا تھا کہ والیوم کس طرح کلکولیٹ کرنا ہے ون مول کا 22.4 ہوتا ہے 2 مول کا 44.8 ہوتا ہے اسی طرح ایچ ٹو او کا والیوم 2 مولز ہیں تو 2 مولز کا والیوم ہوگا 44.8 ڈی ایم کیوب پہلے آپ کو سمجھایا تھا وارٹر ہے تو وارٹر ان گیس فارم ہوگا اور اس کا والیوم بھی آتا ہے 44.8 ڈی ایم کیوب یہ ہے والیوم میں لکھنے کا طریقہ اب چوتا جو طریقہ ہے وہ ہے ماس میں لکھنے کا طریقہ ماس میں کیسے لکھیں گے دیکھیں ماس میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں اوپر چیز کو دیکھیں گے یہاں ٹوٹل ہائیڈروجنز کی تعداد چار ہے تو اس لئے ہم لکھیں گے چار گرام ایک ہائیڈروجن کا ماس ہمیں پتا ہے ون ہوتا ہے تو چار ہائیڈروجن کا ماس چار چار گرام اس کا ماس ہو گیا اکسیجن چونکہ ایک کا ماس ہوتا ہے سکسٹین دو اکسیجن کا ماس ہوتا ہے ترٹی ٹو ساتھ میں گرام لکھ دیں گے اسی طرح ایک وارٹر مالیکیول کا ماس ہوتا ہے ایٹین دو وارٹر مالیکیول کا ماس ہوگا ترٹی سکس اور اس کے ساتھ آپ گرام لکھ دیں گے تو یہ آپ نے ماس میں لکھ دیا ہے اس ریاکشن کو تو کسی بھی ریاکشن کو چار طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے مولز میں لکھا جا سکتا ہے اس کو پارٹیکلز میں لکھا جا سکتا ہے اس کو والیوم میں لکھا جا سکتا ہے اور اس کو ماس میں لکھا جا سکتا ہے کسی بھی ریاکشن کو اور یہ آپ کو آنا چاہیے جب آپ اس ریاکشن کو لکھ لیں گے اس کے بعد اس میں سے جو question آتے ہیں question کیسے آتے ہیں دیکھیں ذرا question میں وہ کیا کرے گا question میں یہ کرے گا کہ آپ کو hydrogen کے mole دے دے گا اور oxygen کے mole پوچھے گا یا hydrogen کا mass دے دے گا oxygen کا mass پوچھے گا یا hydrogen کے mole دے دے گا اور ادھر water کا mass پوچھے گا اس قسم کے question ہوتے ہیں تو ان questions کو حل کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے دیکھیں اگر آپ کو ایک طرف mole دیا ہے question میں اس نے mole دیا ہے اور دوسری کسی چیز کا دوسری کسی species کا mole پوچھا ہے مطلب hydrogen کا mole بتایا ہے oxygen کا mole پوچھا ہے یا hydrogen کا mole بتایا ہے water کا mole پوچھا ہے تو mole mole والا جو question ہوتا ہے اس طرح question آ سکتا ہے اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک کے particle دے دے اور دوسرے کے particle پوچھے hydrogen کے particle دے دے اور oxygen کے particle پوچھے یا hydrogen کے particle دے دے وارٹر کے پارٹیکل پوچھے یا وارٹر کے پارٹیکل دے دے اور اکسیجن کے پارٹیکل پوچھے تو ایسا بھی question ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو particle ایک کا دیا جاتا ہے اور دوسرے کا particle پوچھا جاتا ہے تیسرے قسم کا question جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کا volume آپ کو دے دے گا اور دوسرے کا volume پوچھے گا تو volume جو ہوتا ہے آپ اس کے لئے بھی یہ diagram ڈرا کر دیں اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک کا ماس دے سکتا ہے دوسرے کا ماس پوچھ سکتا ہے chemical reaction میں وہ آپ کو اکسیجن کا ماس دے دے اور وارٹر کا ماس پوچھ لے ایسا بھی ممکن ہے وارٹر کا ماس دے دے ہائیڈروجن کا ماس پوچھ لے وارٹر کا ماس دے دے اکسیجن کا ماس پوچھ لے یا اکسیجن کا ماس دے دے وارٹر کا ماس پوچھ لے ہائیڈروجن کا ماس پوچھ لے تو ایسے کسی ایک کا ماس دے دے گا اور دوسرے کا ماس آپ سے پوچھے گا دیکھیں اگر اس طرح کے questions ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ ایک کے مول دیا ہے دوسرے کا مول پوچھا ہے یا ایک کا ماس دیا ہے دوسرے کا ماس پوچھا ہے والیوم دیا ہے والیوم پوچھا ہے یا particle دیا ہے اور کسی دوسرے کے particle پوچھے ہیں ان کو حل کرنا انتہائی آسان ہے آسان کیسے ہیں؟ دیکھیں اس کے لئے صرف ایک ہی step آپ کو چاہیے اور وہ ہوتا ہے comparison step اگر آپ کو comparison step آتا ہے تو یہ سوال جو ہے یہ ایک منٹ میں حل ہو جائے گا اسی طرح اگر particle پوچھے ہیں اور particle آپ کو بتائے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے کیا کرنا ہوگا comparison step کرنا ہوگا comparison method سے یہ حل ہو جاتے ہیں مطلب ایک single step ہے جس سے آپ اس قسم کے reactions کے questions جو ہوتے ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر volume دیا ہے volume پوچھا ہے کسی دوسری چیز کا تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس comparison step ہوتا ہے اور اگر کسی کا mass دیا ہے mass پوچھا ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس comparison step ہوتا ہے اب ہمارے پاس چار قسم کے questions ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ تو ہمیں آ گیا کہ اس کو حل کرنے کے لئے صرف ایک single step چاہیے جو کہ آپ اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو ایک منٹ میں یہ سوال حل ہو جاتے ہیں اور وہ single step کونسا ہے comparison والا step جو ہوتا ہے اس سے آپ اس کو کر سکتے ہیں comparison step کیا ہے comparison step کو ذرا سمجھیں دیکھیں comparison step میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس چار values ہوتی ہیں ایک اے اور بی ایک ہوتا ہے سی اور ایک ہوتا ہے ایکس ان چار چیزوں کو غور سے دیکھیں یہ جتنے بھی question ہے mole mole والا یا particle particle والا یا volume volume والا یا mass mass والا چاروں قسم کے questions جو ہیں ان کو حل کرنے کے لئے comparison کرنا ہوگا comparison کے لئے آپ کو a is equal to b لکھنا ہوگا c is equal to x لکھنا ہوگا اب یہ کیا ہے یہ a اور b اور c اور x دیکھیں یہ جو x ہے یہ سوال میں پوچھی گئی value ہے مطلب اگر سوال mole mole والا ہے تو جس چیز کے اس نے mole پوچھے ہیں اس کو آپ نے ادھر لکھنا ہے x کی جگہ اور جس چیز کے mole آپ کو بتائیں ہیں اس کو c کی جگہ لکھنا ہے مطلب یہ ہے کہ c اور x they both are taken from a question یہ آپ کو question سے لینے پڑیں گے c اور x c بتائی گئی value اور x پوچھی گئی value جو ہوتی ہے یہ دو چیزیں آپ یہاں سے کریں گے a اور b کیا ہے a اور b یہ آپ لیں گے انہی چیزوں کی value جو پوچھی گئی ہے اور بتائی گئی ہے لیکن لیں گے کہاں سے دونوں کی value آپ لیں گے balance chemical equation سے دیکھیں ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ balance chemical equation لکھنا کیا ہے ضروری ہے وہ کس وجہ سے ضروری ہے کہ اس سے آپ comparison method سے سوالات حل کر سکتے ہیں تو دیکھیں balance chemical equation سے a اور b لیں گے c جو ہے وہ question میں دیا ہوگا اور x question میں پوچھا ہوگا اب اس طرح سمجھ نہیں آئے گا ہوا ہوا میں تو دیکھیں آپ کیا کریں گے ایک question حل کر لیں گے for example آپ کو ایک question دیا جاتا ہے اور question یہ ہے کہ how many how many moles of oxygen is required to react with to react with 8 moles of hydrogen دیکھیں question بہت simple سا ہے ایک کے mole آپ کو بتائے ہیں اور دوسرے کے mole پوچھے ہیں اس میں c اور x آپ نے select کرنا ہے c کیا ہے دیکھیں 8 mole of hydrogen آپ کو بتائے گئے ہیں یہ ہے c اور پوچھا کیا ہے moles of oxygen how many moles of oxygen تو moles of oxygen کتنے ہوں گے یہ ہے x ٹھیک تو آپ c کی جگہ 8 moles of hydrogen لکھیں گے اور x کی جگہ آپ لکھیں گے moles of oxygen a اور b کہاں سے لیں گے a اور b ہم chemical reaction سے لیں گے chemical reaction کو ہم نے 4 طریقوں سے لکھا ہے اس میں جو پہلا طریقہ ہے moles میں جو لکھا ہوا ہے اس سے ہم لیں گے تو دیکھیں وہاں balance chemical equation ہمیں کیا کہہ رہا ہے balance chemical equation کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 mole hydrogen ہوتا ہے تو اس کے لئے 1 mole oxygen چاہیے ہوتا ہے یہ balance chemical equation کہہ رہا ہے balance chemical equation میں 2 mole hydrogen is equal to 1 mole oxygen یہ 2 mole hydrogen کیا ہے یہ a ہے اور 1 mole oxygen کیا ہے یہ b ہے یہ دونوں value ہم نے کہا سے لئے ہے balance chemical equation سے لئے جو پہلے میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ کسی بھی chemical reaction کو آپ چار طریقوں سے لکھ سکتے x mole of oxygen یہ اس نے پوچھا ہے تو oxygen کو oxygen کے نیچے لکھیں اور دوسری طرف بتایا کیا ہے اس نے بتایا ہے 8 mole of hydrogen تو ہم نے اس کو c کی جگہ لکھنا ہے 8 moles of hydrogen اس کو کہتے ہیں comparison method a اور b chemical reaction سے لیں c question میں دیا ہوگا اور x question میں پوچھا ہوگا بہت ہی simple ہے 4 5 question اگر ہم حل کریں تو یہ چیز آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی یہ comparison method a اور b chemical reaction سے لیا c question میں دیا گیا تھا اور x question میں پوچھا گیا تھا a اور b chemical reaction سے لیا c question میں دیا ہے اور x question میں پوچھا ہے اب کیا کریں گے بہت ہی simple cross multiply کر دیں گے اور x کا answer نکال دیں گے x جب 2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 2x اور 1 جب 8 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو آ جائے گا 8 x کا answer نکال نکال 2 کو اس simple دیکھیں اگر 2 مول hydrogen کے لئے 1 مول oxygen چاہیے تو 8 مول hydrogen کے لئے کتنے مول oxygen چاہیے چار simple comparison method سے یہ question حل ہو گیا question اسی طرح تھا کہ how many moles of oxygen is required to react with 8 moles of hydrogen 8 مول hydrogen کے ساتھ react کرنے کے لئے آپ کو چاہیے تو ہم نے اسے بتایا کہ 2 مول کے لئے اگر ایک مول چاہیے تو 8 مول کے لئے 4 مول چاہیے ہوں گے answer آگئے ہمارے پاس یہ جتنے بھی question ہے یہ comparison method سے ہو جاتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے میں ایک دو اور question آپ کے لئے حل کرتا ہوں اس کے بعد توڑا سا پھر آگے جو tough question ہے اس میں جو آتے ہیں ان کو حل کریں گے یہ جو reaction ہے ہم نے چار طریقوں سے لکھا ہے 2 mol h2 1 mol o2 2 mol h2o یا اسی طرح volume میں لکھا ہے یا mass میں لکھا ہے یا particle میں لکھا ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتا دیا ہے question کس طرح آتے ہیں comparison والے وہ دیکھیں پھر سے question آگیا اور question میں اس نے لکھا ہے what is the mass of of is the mass related question what is the mass of h2o will produce what will be the mass of what will be the mass of h2o will produce if we have 16 gram h2 اس question کو دیکھیں اس نے پوچھا ہے what will be the mass of h2o کے water کا کتنا mass بنے گا if we have 16 gram h2 اگر hydrogen کا آپ کے پاس 16 gram موجود ہے hydrogen 16 gram موجود ہے تو water کتنے gram بنے گا تو mass اور mass ایک چیز کا mass دیا ہے دوسرے کا mass پوچھا ہے simple step ہے comparison method والا کیسے کریں A is equal to B C is equal to X A اور B کہا سے لیں chemical reaction سے دیکھیں chemical reaction میں hydrogen اور water کا mass کتنا ہے دیکھیں یہاں question میں ذکر hydrogen کا mass اور water کا mass اس کا ذکر ہے تو A اور B آپ نے chemical reaction سے تو لینے ہے لیکن کس چیز کیا mass لینا ہے ادھر سے بھی ہم نے mass لینے ہے hydrogen اور water کا ایسا ہم A اور B جو ہے وہ لیں گے تو chemical reaction سے balance chemical reaction سے masses لیں گے لیکن question mass mass والا ہے تو اس کے masses لیں گے لیکن کس کے hydrogen کے اور water کے دیکھیں میں A اور B لوں گا A وہاں اس کو کہہ دوں گا کہ 4 gram hydrogen جب تھا chemical reaction ہمیں بتا رہا ہے 4 gram جب hydrogen تھا تو اس سے ہمارے پاس 36 gram water بن رہا تھا 4 gram hydrogen is equal to 36 gram of water یہ A ہے اور یہ B ہے اب دیکھیں question میں ہمیں hydrogen کا mass دیا ہے تو ہم نے hydrogen کے mass کے نیچے لگ دینا ہے وہ C ہوگا اور X جو اس نے پوچھا ہے وہ water کا mass پوچھا ہے تو وہ X ہو جائے گا ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس نے hydrogen کا mass پوچھا ہو اور water کا mass دیا ہو تو water کا mass دیا ہے اس کو water کے mass کے نیچے لکھیں گے اور X چیز ہوگی X چونکہ Hydrogen ہوگا تو Hydrogen کے نیچے X لکھیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ c ادھر ہی آپ سوچیں کہ left side پہ c right side پہ x left side پہ بھی جا سکتا ہے تو دیکھیں اس دفعہ جو question ہے اس میں جو چیز ہمیں معلوم ہے question میں وہ 16 gram hydrogen جو کہ ہے ہمارا c hydrogen کے نیچے اس کا mass لکھنا ہے 16 gram hydrogen جب ہوگا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ water پھر کتنا بنے گا تو water ہم لکھ دیں گے x gram water بنے گا ہمیں نہیں پتا چونکہ question میں پوچھ رہا ہے تو ہم نے اسے بتا دیا کہ balance chemical equation ہمیں بتا رہا تھا کہ 4 gram hydrogen سے 36 gram water چھتیس gram بنتا ہے تو 16 gram سے کتنا بنے گا x تو اس کو cross multiply کر دیں 36 کو 16 کے ساتھ 4 کو x کے ساتھ دیکھیں یہ آ جائے گا 4x is equal to 36 multiply by 16 اور x یہاں چھوڑ دیں 36 multiply by 16 divided by 4 4 یہاں اگر آپ 16 کے ساتھ کار دیں چار آئے گا چار کو 36 کے ساتھ اگر آپ ضرب دے دیں تو جواب کتنا آئے گا دیکھیں 120 اور 64 24 تو یہ آ جائے گا 144 gram آپ چیک کریں 36 کو 4 کے ساتھ multiply کر دیں تو answer آئے 144 gram یہ ہم نے answer نکال دیا ہے x دوبارہ سے دیکھیں 4 gram hydrogen 36 gram تو 16 gram hydrogen کتنا water بنائے گا یہ تو سوال میں پوچھا گیا تھا تو ہم نے اسے بتا دیا کہ جناب 4 gram hydrogen سے 36 gram water بن رہا تھا تو 16 gram hydrogen سے 144 gram water بنے گا یہ ہے سمپل comparison method comparison method سے میں آپ کو ایک اور سوال حل کر دیتا ہوں volume کا question کیسے آسکتا ہے دیکھیں ذرا پھر سے question ہے کہ what will be the volume of volume of oxygen required to react with 89.6 dm cube of hydrogen بہت ہی سمپل ہے بہت ہی سمپل ہے ایسے question جن میں volume دیا ہے کسی ایک سپیشی کا volume پوچھا ہے کسی دوسری سپیشی کا یا ماس دیا ہے ایک سپیشی کا دوسری سپیشی کا ماس پوچھا ہے یا ایک سپیشی کا آپ پارٹیکل دیئے ہیں دوسری سپیشی کے پارٹیکل پوچھے ہیں تو یہ سیمپل ایک ہی سٹیپ ہوتا ہے کمپیریزن والا جس سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اس کو سال کرتے ہیں سال کیسے کریں ہمارا اپنا وہی طریقہ a is equal to b c is equal to x a اور b کہاں سے لیں chemical reaction سے جو chemical reaction ہمیں values بتا رہا ہے اس دفاع چون کے volume کا ذکر ہے تو ہم نے volume کی values لینی ہے دیکھیں وہ کیا رہا ہے what will be the volume of oxygen oxygen کا volume بتاؤ required to react with 89.6 dm cube of hydrogen hydrogen کا volume آپ کو بتایا ہے اگر hydrogen کا اتنا volume ہو تو اس کے لئے oxygen کا کتنا volume چاہیے تو ہم کیا کریں گے وہاں سے کچھ values لیں جو کے a اور b کی جگہ ہم لکھیں گے volume کی value وہاں hydrogen کی کتنی ہے دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے balance chemical equation میں 44.8 dm cube جب hydrogen تھا یہ دیکھیں یہ لکھا ہے 44.8 dm cube جب hydrogen تھا تو اس کے لئے oxygen چاہیے تھا 22.4 dm cube دیکھیں 44.8 dm cube hydrogen جب تھا تو اس کے لئے 22.4 dm cube oxygen چاہیے یہ ہمیں balance chemical equation بتا رہا ہے اور question کیا پوچھ رہا ہے question پوچھ رہا ہے what will be the volume of oxygen 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 کا volume کتنا ہوگا x to react with 89.6 dm cube hydrogen اگر ہمارے پاس hydrogen کی مقدار کتنی ہو 89.6 dm cube hydrogen لیکن اس دفعہ question توڑ اسا تبدیل ہے question کیا ہے how many moles of water وہ پوچھ رہا ہے water کے moles will produce if we have 8 gram hydrogen اور بتا رہا ہے مجھے mass hydrogen کا دیکھیں hydrogen کا mass وہ بتا رہا ہے اور water کے mole پوچھ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ یہ diagram کو دیکھیں mass سے mass میں تو جا سکتے ہیں comparison سے مول سے مول معلوم کر سکتے ہیں comparison سے لیکن mass سے مول کیسے معلوم کریں اس کے لئے میں نے آپ کہا نہ دو step ہوں گے دو step کیسے ہوں دیکھیں ذرا اس mass کو کسی دوسرے کے مول میں convert کیسے کریں گے دو طریقے ہیں اور دونوں طریقوں کے دو step ہیں یا تو جائے گا تو اس mass کو آپ اس مول میں convert کر دیں یہاں پھر آپ نے ایک formula استعمال کرنا ہوگا کون سا formula پہلی ویڈیو میں میں نے آپ 6 formula دی ہیں ان 6 formula میں سے ایسا formula موجود ہے جس mass کو مول میں convert کیا جا سکتا ہے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے اس سوال کو حل کرنے کے لئے جو mass آپ کو دیا ہے اس mass کو کسی دوسرے کے مول میں convert کرنے کے لئے پہلے اس mass کو اپنے مول میں convert کر دیں formula کے ذریعے formula استعمال کر لیں جس مول اور mass convert کیا جاتا ہے پھر اس mall کو کسی دوسرے مول میں convert کرنے لئے comparison method استعمال کرنا ہوگا اور آپ کا answer آ جائے گا بہت ہی سمپل دو step ہیں پہلا step comparison کرتے ہو پھر formula استعمال کرتے ہو پھر comparison استعمال کرتے ہو آپ کی مرضی ہے دونوں طریقوں سے آپ کے پاس مول آ جائے جو وہ پوچھ رہا ہے دیکھیں mass دیا ہے مول پوچھ رہا ہے اس لئے ہم دو step کر کے اس مول تک پہنچ سکتے ہیں اگر question ایسے آیا ہوتا کہ کسی ایک کا volume دیا ہوتا دوسرے کے particle پوچھے ہوتے پھر کیا کرتے پھر بھی یہی طریقہ تھا اس volume کو اس particle میں convert کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا پہلے اس volume کو comparison سے اس volume میں convert کر دیں اور جب یہ volume معلوم ہو جائے تو اس کو particle میں convert کر دیں through formula یا پھر یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اپنے volume کو particle میں convert کر دیں فارمولے کے ذریعے اور پھر comparison method سے وہ particle معلوم کر ویلوم بتائے گا particle پوچھے گا یا particle بتائے گا mass پوچھے گا دو step سے ہوتے ہیں دیکھیں پہلے اپنے particle کو اس کے mass میں کیسے convert کریں دیکھیں particle کو یا تو اس mass میں convert کر دیں فارمولے کے ذریعے اور پھر comparison کا formula استعمال کریں یا پھر ایسے کر پھر اس particle کو mass میں convert کر دیں فارمولے کے ذریعے تو ایک formula استعمال کرنا ہوگا ایک comparison method والا طریقہ استعمال کرنا ہوگا دو step سے ہمارے question حل ہو جاتے ہیں دیکھیں میں کچھ question آپ کو حل کر دکھاتا ہوں پہلا question اگر ہمارے پاس 8 رہا ہے تو میں کیا کرتا ہوں پہلے mass کے ساتھ compare کرتا ہوں پھر formula استعمال کر کے اس کو مول میں convert کر دیں دیکھیں step one step one کیا ہوگا convert mass into mass comparison method استعمال کریں comparison method میں کیا ہوتا a is equal to b c is equal to x آپ چونکہ mass کو mass میں convert کرنا ہے comparison کے ذریعے اس لئے آپ دو masses لیں گے balance chemical equation سے balance chemical equation کہہ رہے کہ 4 gram hydrogen جب ہوتا ہے تو 34 gram water ہوتا ہے 4 gram hydrogen اور اس سے بنتا ہے 36 gram water اگر 4 gram hydrogen سے 36 gram water بنتا ہے تو بتائیں 8 gram hydrogen سے کتنے gram water بنے گا 8 gram hydrogen سے وہ کتنا بنے x gram cross multiply کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ 4x into 8 multiply by 36 اور x is equal to 8 multiply by 36 divided by 4 تو اس سے answer آ جائے گا یہاں 2 36 کو 2 کے ساتھ multiply کر دیں تو 72 gram دیکھیں ہم نے کیا چیز معلوم کی ہے ہم نے معلوم کیا ہے کہ 4 gram hydrogen سے 36 gram water بنتا ہے balance chemical equation کہہ رہا ہے تو 8 gram hydrogen سے کتنے gram water بنے گا کتنے gram water بنے گا معلوم کر لیا 72 gram بنے سوال والا یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ mass بتائیں مجھے mass نہیں چاہیے مجھے mole میں بتائیں تو ہم کیا اس mass کو mole میں convert نہیں کر سکتے mass تو ہمارے پاس آگیا نا کہ 8 gram hydrogen سے 72 gram water بنے گا لیکن سوال والا یہ کہہ رہا ہے کہ 72 gram آپ نے اس کا mass بتائیا ہے مجھے mass مد بتائیں مجھے اس چیز کو mole کے اندر بتائیں تو ہم کیا کریں گے step 2 میں simple ایک step ہے by using formula step 2 جو ہوتا ہے 72 gram کو کس convert کر ہمارے پاس mass کتنا ہے 72 molar mass of water کتنا ہے چونکہ mass water کا ہے 18 ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ 36 ہے 36 molar mass کی تعریف کیا تھی ایک mol کا mass یہ 36 جو آیا ہے یہ تو 2 mol کا mass ہے مولر mass کہلائے جاتا ہے تو جو molar mass آپ لکھتے ہیں وہ ایک mol کا لکھتے ہیں اور ایک mol water mass 18 is the molar mass of water اور 72 gram یہ کہاں سے آیا ابھی ابھی ہم نے حل کیا کہ جناب 8 gram hydrogen سے 72 gram water بنتا ہے اب اس نے کہا que 72 gram مطلب آپ نے mass بتا دیا ہے مجھے mass مت بتائیں مجھے mol بتائیں تو ہم اسی mass کو mol میں کیسے convert کریں فارمولے کے ذریعے فارمولہ لکھ دیا ہے molar دیوائیڈ کرتے تو جواب کتنا آتا ہے دیکھیں 18 36 اور یہ آ جائے گا آپ کے پاس 4 mol آپ نے آنسر اسے بتا دیا ہے اس نے آپ کو کہا 8 gram hydrogen میں کتنے moles water بنے گا تو آپ نے اسے کہہ دیا ہے کہ 8 gram hydrogen میں water جو بنتا ہے وہ 4 mol بنتا ہے لیکن توڑا سا آپ نے طریقہ استعمال کیا ہے پہلے آپ نے اسے یہ کہا کہ 8 gram hydrogen سے 72 gram water بنتا ہے comparison method سے آپ نے پہلے اس کو حل کر دیا کہ 72 gram بنتا ہے لیکن اب سوال والا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا mass مت بتائیں اس کے mol بتائیں تو آپ کیا کریں سمپل ایک فارمولا استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کریں اور آپ کے پاس mol آ جائیں گے یہ ہے طریقہ کسی بھی ایک چیز کی ایک value دی جائے اور reaction کی کسی دوسری چیز کی کوئی بھی value پوچھی جائے تو اس کے لیے یا تو ایک step ہوگا یا دو step ہوں گے مطلب مول پوچھا ہے کسی دوسری چیز کا تو اس کے لیے پھر ہم نے دو step کرنے ہوتے ہیں دو سے زیادہ step آپ کبھی بھی نہیں کریں یہ جتنے بھی مشکل سوال ہوں گے آپ دو step وں سے اس کا answer نکال سکتے ہو اگلا ایک question حل کرتے ہیں اس دفعہ جو ہم question حل کریں گے وہ کچھ اس طرح ہوگا دیکھیں ذرا question دیا ہے کہ what volume of hydrogen is required to react with 64 gram کیا اس دفعہ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے gram ہی ٹھیک ہے 64 gram oxygen بہت ہی easy question ہے دیکھیں question دیا ہے what volume of hydrogen is required مطلب وہ hydrogen کا volume ہم سے پوچھ رہا ہے اور react with 64 gram oxygen اور اس نے oxygen کا ہمیں mass دیا ہے مطلب ایک کا mass دیا ہے دوسرے کا volume پوچھا ہے اگر mass دیا ہوتا mass پوچھا ہوتا پھر comparison کر لیتے volume دیا ہوتا volume پوچھا ہوتا پھر comparison کر لیتے لیکن mass دیا ہے اور پوچھا volume ہے اب دیں فارمولے کے ذریعے ایسے mass کو mass میں comparison کے ذریعے پھر mass سے volume میں آئیں فارمولا استعمال کریں ہم mass کو volume میں convert کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک فارمولا ہے mass divided by molar mass is equal to volume divided by molar volume اس سے پہلے جو ویڈیو تھی six formulas of mole concept اس کی ایک value دوسرے میں جب convert کرتے تو اس کے comparison ہوتا ہے mass دیا ہوتا mass پوچھا ہوتا comparison ہوتا volume دیا ہوتا volume پوچھا ہوتا تو comparison سے حل ہو جاتا لیکن mass دیا ہے اور volume پوچھا ہے اب کیا کریں پہلے mass mass میں convert کر دیں پھر فارمولے کے ذریعے اس کو volume میں convert کر دیں تو دو step وں سے حل ہو جائے گا یا پھر یہ بھی کر سکتے پہلے mass کو volume میں convert کر دیں فارمولے کے ذریعے پھر اس volume کو اس volume میں convert کر دیں comparison کے ذریعے آپ کو دونے طریقوں میں سے جو طریقہ اچھا لگتا ہو آپ وہ استعمال کریں mass کو پہلے mass میں convert کرتے ہیں comparison سے دیکھیں step one step one comparison دیکھیں comparison میں کیا ہوتا ہے a is equal to b c is equal to x اب a اور b میں لوں گا کہا سے chemical equation سے c سوال میں دیا ہوگا x اس نے سوال میں پوچھا ہوگا دیکھیں سوال میں جو چیز دی ہے وہ 64 gram oxygen مطلب mass of oxygen ہمیں دیا ہے ٹھیک تو دوسری طرف mass of hydrogen ہمیں کتنا چاہیے یہ ہوگا x اور a اور b کہاں سے لیں گے a اور b ہم لیں گے chemical equation سے hydrogen اور oxygen کی value لیں گے کیوں کیونکہ یہاں سوال میں hydrogen اور oxygen کا آپس میں مقابلہ ہے تو وہاں سے hydrogen اور oxygen کی mass کی value لیں hydrogen کا mass کتنا ہے hydrogen کا mass ہے 4 gram اور oxygen کا mass کتنا ہے وہ ہے 32 gram دیکھیں 4 gram hydrogen برابر ہوتا ہے 32 gram oxygen کے یہ balance chemical equation کہہ رہا ہے سوال سوال کہہ رہے کہ 64 gram oxygen ہو گا تو 64 gram oxygen ہوگا 64 gram oxygen ہوگا تو hydrogen کتنا چاہیے ہوگا x cross multiply کر دیں 4 gram 64 کے ساتھ multiply کر x 32 کے ساتھ multiply کر دیں is equal to 4 multiply by 64 x is equal to 4 multiply by 64 divided by 32 32 cut جائے 64 کے ساتھ 2 آ جائے 2 کو 4 کے ساتھ multiply کر دیں 8 آئے گا x کا answer کیا ہوگا 8 gram 3 کا 2 محس محس مل کر دی مجھے آپ کیا بتائیں اس کا volume بتائیں تو ہم کیا کریں گے step 2 بھی کریں step 2 میں کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو ماس آیا ہے ہائیڈروجن کا اس کو والیوم میں کنورٹ کر دیں اس کے لئے فرمولا کیا ہے ماس ڈیوائیڈ بائی مولر ماس ڈیوائیڈ بائی مولر والیوم والیوم میں کنورٹ کرنے کا طریقہ ہے فرمولا استعمال کریں گے دیکھیں ہم تو اسے پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب 64 گرام اکسیزن کے لئے ہامیں ہائیڈروجن کتنا چاہئے 8 گرام لیکن سوال میں کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے آپ ہائیڈروجن کا ماس ہائیڈروجن کا والیوم بتائیں ہائیڈروجن کا والیوم بتائیں پھر ہم اس کو کہہ دیں گے ٹھیک ہے 8 گرام بن رہا تھا لیکن آپ کو اگر گرام میں نہیں چاہئے والیوم میں چاہئے تو گرام کو والیوم میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس فرمولا ہے تحملہ کے ذریعے پھر ہم گرام کو 2 کا مولر ماس ہوتا ہے 2 4 نہیں 4 تو 2 مول کا ماس ہے آپ نے 1 مول کا ماس لکھنا ہے کیونکہ مولر ماس کی ڈیفینیشن یہی ہے 1 مول کا ماس تو 1 مول کا ماس ہوتا ہے 2 ادھر مولر والیوم ہے اس طرف آ جائے گا تو 22.4 ملٹیپلائی ہو جائے گا مولر والیوم ہمیشہ ہوتا ہے 22.4 اور آنسر آ جائے گا آپ کے پاس والیوم کا کتنا آنسر آئے گا دیکھیں یہاں سے 2 اور 8 4 آ جائے گا 4 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دے تو یہ آ جائے گا 89.6 ڈی ایم کیو بہت ایزیلی ہم نے اس کو حل کر دیا ہے دو سٹیپ ہوتے ہیں پہلے کمپیریزن سے آپ بتائیں کہ جناب آپ نے جو ماس ہمیں دیا تھا وہ تھا 64 گرام 64 گرام آپ نے ماس دیا تھا ہم نے آپ کو پہلے ماس بتا دیا ہے ہائیڈروجن کا کہ وہ 8 گرام بنتا ہے 64 گرام کے لئے ہمیں 8 گرام ہائیڈروجن چاہیے ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ اس طرح خوش نہیں تھے آپ نے کہا کہ مجھے ماس مت بتاؤ مجھے والیوم بتاؤ ہم نے تو آپ کو کہا کہ 64 گرام اکسیجن اس کے لئے 8 گرام ہائیڈروجن لیکن آپ نے کہا کہ نہیں جناب مجھے 8 گرام میں مت بتاؤ والیوم بتاؤ تو گرام کو والیوم میں کنورٹ کرنے کے لئے فارمولا استعمال کیا اور اسے بتا دیا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہو کہ 64 گرام اکسیجن ہے اس کے لئے ہائیڈروجن کا کتنا والیوم چاہیے تو والیوم آپ کو ہم نے بتا دیا ہے 89.6 ڈی ایم کیوب یہ ہے آنسر اس طرح کے جتنے بھی کوئیسن ہیں آپ اس کو حل کریں پندرہ سے بیس کوئیسن آپ حل کریں گر میں ٹرائی کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اس میں ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر مول مول ہوتا تو کمپیریزن سے ہو جاتا ماس ماس ہوتا تو کمپیریزن سے ہو جاتا والیوم والیوم ہوتا تو کمپیریزن سے ہو جاتا پارٹیکل پارٹیکل ہوتے تو کمپیریزن سے ہو جاتے لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہو والیوم اور بتا رہا ہو آپ کو ماس تو آپ کیا کریں گے پہلے ماس کو ماس میں کنورٹ کر دیں گے پھر اسے کہیں گے کہ جناب آپ ماس نہیں مانگ رہے والیوم مانگ رہے ہو تو پھر فارمولے سے کنورٹ کر دیں گے میں اس کا ایک ڈائیگرامیٹیک جو میرے پاس پکچر ہے میں ویڈیو پہ اب یہ ساتھ میں دے رہا ہوں آپ ذرا یہاں دیکھیں اس میں بھی یہی طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کمپیریزن کریں گے اور اگر کسی چیز کو پھر آپس میں ایک دوسرے میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لئے فارمولے ہیں اور ساتھ میں میں چھے فارمولے بھی دے رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھے فارمولے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو مول والا جو ڈائیگرام ہے اس کو ذرا دیکھیں کابی کریں اپنے ریجسٹر پہ لکھیں پھر بھی کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے جتنے بھی کمنٹ ہوں گے اس کا آنسر دوں گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی